جی ویلکم بیک ناظرین تارک عزیز ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آج کافی ڈیسٹن انداز میں ہمومن ان کے حلیہ کافی چھچھو رہا ہوتا ہے تارک صاحب کوئی ایسی غلطی جس سے بلکہ تارک آج تک تمہیں محسوس ہوتا ہو کہ تمہاری زندگی سب سے بڑی ندامت ہے ندامت تو نہیں میرے دوست بس ایک کنفیجنسی ہو گئی تھی ایک دفعہ کیا خوب کہتا ہے کوئی خود اسے سمجھنا دور سے دیکھا تو یہ کہتا کون ہے تارک صاحب یہ بہت ہو گیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہتا کون ہے نام لو میں بتاتا ہوں ذرا سنو تو سیکھ دور سے دیکھا تو دور سے دیکھا تو چودوی کا چاند تھا قریب آ کر دیکھا تو چودری کا چاند تھا چودری حضرات یعنی کہ ان کو چاند بولے بغیر اوپر جانا تو مشکل ہے سیاست کے اندر کم سے کم تارک ایک تو میں نے دیکھا ہے عمران خان ہمیشہ زمانے کے گینسٹ باتیں کرتا رہتا ہے ایک تو اس کو زمانے سے کچھ شکایت ہے اور ایک تمہیں کچھ زمانے سے شکایت ہے اگر کیا مسئلہ کیا ہے تمہیں خوش کیوں نہیں رہ سکتے تم ایک تو یہ ہے کہ یہ زمانہ دودھ لے کا صبح ٹائم پر نہیں آتا آہ آہ بزاگ کرتا تم کس زمانے کا پوچھ رہے ہو علی زمان کا نہیں میں بات کروں کہ زمانے سے تمہیں کیا شکایت ہے بھائی اچھا زمانہ زمانے سے مجھے یہی شکایت ہے کہ انہیں میرا نام کیا تارک عزیز ہی ملا تھا رکھنے کے لیے شوکت عزیز نہیں رکھ سکتے تھے ارے اگر وہ میرا نام شوکت عزیز رکھ دیتے تو آج میں ملک کا وزیر اعظم ہوتا اور شوکت عزیز وہ میرا سڑا ہوا پروگرام کر رہا ہوتا اور کتنے مزے کی چیت لگ رہا ہوتا تارک یہاں پر ایک اور کال آرہی ہے مجھے یقین نہیں آرہا کہ آپ کو بھی لوگ کھولے کر رہے ہیں جی کون صاحب ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں جی میں ریمہ صاحبہ ہوں اور تارک سے بات کرنا چاہتی ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں صاحبہ صاحبہ نہیں میں ریمہ ہوں اور ابھی تارک زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں اینیویز میں نے سوچا ہے کہ میں شادی کر رہی ہوں اور تمہارے اس پروگرام کے اندر میں اور میرا ہسپنڈ ہم دونوں آنا چاہتے ہیں ایزا گیسٹ تو میں ایڈوانس بوکنگ کے چکر میں ہوں کیا تم ہمیں اپنے پروگرام میں بلاؤ گے آفٹر میری چاہتے ہیں ارے محترمہ ریمہ صاحبہ غالباً آپ نے غلط جگہ پر فون کر دیا ہے یہ آپ نے جو سوال کیا یہ تارک عزیز شو سے ریلیٹڈ سوال نہیں ہے خالد ارے ریمہ صاحبہ آپ کو تو چاہیے کہ آپ فون کریں چیو کے اس پروگرام میں جہاں پر ان لائن شادیاں ہوتی ہیں اور وہاں پر یہ اپنے ہی آپ کے چاچا جی وہ وہاں پر نکاح پڑھاتے ہیں غالباً وہ وہاں پر آپ کی شادیاں کرا دیں گے اور اگر وہاں پر میرے موں میں خاک اللہ نہ کرے اگر کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو پھر آپ کنسلٹ کریں خواجہ کی جھوٹی عدالت میں اور اگر وہاں سے بھی آپ کو انصاف نہ ملے تو پھر اس کے بعد یہ بندہ حاضر ہے ریمہ تو پھر ریمہ ہے نا آخ 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 جی ریمہ بہت بہت شکریہ آپ نے کال کی اپنے ٹائم رائے کی میرے وقت کی جیسے حصیت ہی کوئی نہیں تارک صاحب بلکہ تارک اگر اپنا سیاسی ویجن استعمال کرتے ہوئے بتائیں کہ اسامہ بن لادن پوری دنیا پریشان ہے امریکہ بھی اس کی سرچ میں لگا ہوا ہے کہاں ہو سکتا ہے مجھے کیا پتا اسامہ بن لادن کہاں ہے میرے ماں میں آجی اسماعیل کا پتر ہے جو مجھے معلوم ہوگا اور خدارہ مجھے پھسانا دینا بڑی مشکلوں سے جیل سے باہر نکلا ہوں تم مجھے پھر دوبارہ جیل کی سنگدش سلاخوں میں دوبارہ دکیل رہے ہو اور ایک منٹ خالد بٹ اور یہ جو تمہارے سامنے کپ پڑا ہوا ہے ذرا اس کو تھوڑی دیر کو باہر بیٹھ دو اور پھر ہم آپ سے ذرا کھیل کھیلیں گے مزاج آشنائی کا صاحب اکثر آپ سے گھر میں کیا فرمائش کرتے ہیں تارک کوئی شک نہیں اس میں کہ آپ ٹی وی میں آتے ہیں فین فالوئنگ تو ہوگی سامہاو آپ کی جب کوئی فین ملتا ہے تو کس قسم کی باتیں کرتا ہے حالت پتہ نہیں کس قسم کا زمانہ آ گیا ہے لوگ میرے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں یہ فینز جب مجھے ملتے ہیں کوئی مجھے کہتا ہے میرے پامہا موٹر سائیکل کوئی مجھے کہتا ہے کوئی مجھے کہتا ہے کومو فروٹ جیلی بنانے والے ایک نے تو مجھے خطو کتابت کا دلچسپ مرحلہ بھی کہہ دیا ظلم کی ایک انتہائے اس موقع پر کیا خوب کہتے ہیں شیرف گن نیازی فرماتے ہیں کھاتا بھی میں ہوں ٹھیک پھر بھی نہیں رہتا میں ویک پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تارک آپ کے شیروں سے میں بڑھتا ہوں شیر آپ بعد میں سنا دیجئے گا آپ کو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں لیکن کوئی چینجنگ نہیں آئی آخر کیا راز ہے آپ کی سمارٹنس کیا خوبصورت سوال آپ نے پوچھا ہے خالد میری جوانی کا راز اپنے سر کے بال نادو مارکہ سابن سے دھونے کے ہیں نادو مارکہ سابن اپنا پیغام دیتے ہیں نادو مارکہ سابن ہیشاکار کرے ایک تیر سے دو شکار بال بھی دھوئے کپڑے بھی دھوئے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں وزارت سہت حکومت بنگلت دی آج کل اتنا اچھا موسم ہے سردیاں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ موسم سے مجھے تتلیاں بلبل اور اچھی جگہیں یاد آتی ہیں آپ کو موسم سے آپ کی کیا یادیں مبستہ ہیں موسم کا تو پتہ نہیں البتہ تتلیوں سے مجھے شام کا وہ اسپیشل اخبار یاد آ جاتا ہے آہ آہ اچھا خالد مجھے ایک بات بتاؤ یہ اقبال نے کہا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے سے ہے نون نون سے کوئی شیئر سنا ہوئی ہے تارک صاحب میں آپ کو اس پروگرام کے بعد بہت سارے شیئر سناتا ہوں پلیز اب بہت بہت شکریہ آدھا کروں گا تارک عزیز جو اپنا نارمل ٹائم دیکھے لیکن آپ نے اس میں بتایا نہیں کہ تارک عزیز کس کے مہمان بنتے ہیں تارک عزیز مہمان بنتے ہیں ہمارے اب ان کو مہمان بناتے ہیں بہت بہت شکریہ آہ that's all for today over to you نادیا اور یہ تھی اب تک کی اہم خبریں